خبر مدبردیش کے مندسور میں ہے جہاں پر سرنڈر کا ایک ڈراما ہوا مندسور میں پچھلے کئی دنوں سے لوٹ اور ڈخیتی کی واردات بڑھتی جا رہی ہیں پولیس بدماشوں کو پکڑنے کے لیے موچہ سنبھالے ہوئے ہیں لیکن آج اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس کے سامنے بدماشوں کا لائف ڈراما جہاں مندسور پولیس نے لوٹ پارٹ کرنے والے گروہوں کو دھر دبوچہ یہ بدماش اپنی جان دینے کی دھمکی دے رہا تھا لیکن اس سے پہلے بدماشوں نے پولیس کی ناک میں دم کر دیا تھا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے علاقے کے بوتل گنج میں ایک سفید سکورپیو کو روکنا چاہا تو اندر بیٹھے لوگوں نے پولیس پر گولیاں برسانی شروع کر دی بدماش موقع سے بھاگ نکلنے میں کامیاب بھی رہے پولیس نے ان بدماشوں کا پیچھا کیا تو یہ تینوں بدماش ریتم ندی کے بیچ بنے ایک تاپو نمہ ٹیلے پر چڑ گئے وہاں سے بھی ان بدماشوں نے پولیس پر گولیاں چلائیں لیکن جب بدماشوں کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں تب دو بدماشوں نے پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا لیکن تیسرے نے بندوق اپنی ہی کنپٹی پر تان دی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ لائف تصویریں ہیں جب اپنے ہی سینے پر بندوق تانے کھڑا ہے وہ نیلی شرٹ میں یہ شخص دیکھیے کس طرح سے اس بدماش نے پولیس کو دھمکے دی کہ اگر وہ اسے گرفتار کریں گے تو وہ خود کو گولی مار لے گا لال گہرے میں جو شخص ہے یہ لال گہرے میں پسٹال ہم اس دکھا رہے ہیں اپنی گردن کی طرف اس نے اپنے سینے کی طرف پسٹال تان رکھی ہے بعد میں بڑی مشکل سے تیسرے بدماش پر پولیس نے قابو پایا دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آدمہ افتیہ کی دھمکی دے رہا ہے بدماش اور باقی اس کے ساتھ ہی جو پولیس نے گرفتار کیے پکڑے گئے لال گہرے میں کھڑا یہ شخص جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں پسٹال ہے پولیس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں پکڑے گئے بدماش بھرت پر راجستان کے بتائے جا رہے ہیں فلال پولیس انتیوں بدماشوں سے پنچتاج کر رہی ہے پولیس ادھکاری سمجھا رہی ہیں جان دینے سے تمہارے کوئی سمجھا کا حل نہیں ہوگا ہمیں ہمیں سلاح دے رہے ہیں تمہارے ساتھوں نے بھی سریکٹر کر لیا ہے جان دینے سے سمجھا کا حل نہیں ہوگا پولیس یہ سلاح بار بار دیتی رہی کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا سرنڈر کر دو لیکن یہ شخص پسٹال تانے اپنی چھاتی اپنے گردن کی طرف کھڑا رہا خودکشی کی دھمکی دیتا رہا پہلی تصویر میں اس کے بعد پولیس سرنڈر کے لیے اسے بار بار سمجھاتی رہی اور اس کے تین ساتھی گرفتار کیا گیا دو ساتھی پہلے گرفتار کر لیا گیا بعد میں اس سے بھی گرفتار کیا گیا مدبردیش کی یہ گھٹنا ہے بوتل گنچ علاقے میں یہ سفید سکورپیو کار سے جا رہے تھے اپرادیوں کو پکڑنے کے بعد منصور کے ایس پی نے پوری بات بتائی کہ آخر کون ہی اپرادی کس طرح کے اپراد ہنو نے کیے ہیں اور کیسے سرنڈر کا یہ پورا براما چلا ملاہرگڑ میں ماروتی ڈھاوے پر چیکنگ کرنے پہنچی تو پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی انہوں نے اس پر فائر کیا اور فائر کر کے لوگ بھاگے جیسے یہ لوگ وہاں سے فائر کرتے ہوئے بھاگے پولیس پارٹی نے ان کا پیچھا کیا اور سوشنا پر ہم نے چاروں طرف سے گھیرہ بندی کرائی انہوں نے بچنے کے لیے پہلے تو پولیس پر فائرنگ کی کنتو جب لگا کہ اب ان کے پاس کارتوس ختم ہو جائیں گے اور یہ گھر چکے ہیں تو پھر انہوں نے دھمکانا شروع کیا کہ اگر ان کو پکڑا تو یہ آتمتیا کر لیں گے اور قریب دو گھنٹے تک ہم نے پریاس کیا کہ یہ سرینڈر کر دے اس دوران ان کے دو ساتھیوں نے تو سرینڈر کر دیا جن میں ایک کا نام ہے عمران ارشاد یہ ارشاد ہے اور ایک دوسرے جو حسن ان دونوں نے سرینڈر کر دیا کنتو یہ جو بیچ میں کرا شریف بھرو اس نے سرینڈر نہیں کیا اور یہ لگاتار اپنے آپ کو مار لینے کی دھمکی دیتا رہا لیکن یہ لوگ ہیں بہت ہی ککھات ہیں بغیر کسی ہچک کے پولیس پر جس طرح سے انہوں نے فائر کیے ہیں یہ مرنے مارنے سے بلکل نہیں ڈرتے ہیں دو گھنٹے تک شریف نے بلکل مرنے کے لیے آمدہ تھا لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہم جندہ اس کو پکڑیں جس میں ہماری پولیس کو کامیابی ملی ہے